یاد کریں وہ دن جب آپ کے میٹرک کا او لیولز کا انٹر کا کسی بھی ایسے امتحان کا جس نہ آپ کو پتا ہو کہ نہ صرف اپنی کلاس خاندان کے کچھ بچے محلے کے کچھ بچے لیکن بارال جی everybody is going through the trauma and the ordeal together تو اللہ کا شکر ہے جی ہم جب بچے تھے اور ہم سکول جاتے تھے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا نہ ہمارے ماں باپ کو اس سے کوئی رغبت تھی آج کل کے ماں باپ جیسے ہی بچوں کا result آتا ہے اگر اچھا result آ جاتا ہے تو اس کو بلند و بانگ طریقے سے سوشل میڈیا پر announce کرتے ہیں مبارک بات سمیٹھتے ہیں جیسے بچوں کو وہ genius جو انہوں نے gene دی ہے اس میں یقیناً ان کا سب سے بڑا contribution ہے تو they want to own to it ہمارے ساتھ موجود ہے my very dear friend اومیر جالیہ والا اسلام علیکم اومیر کیا حال چالیں آپ کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب announcement ہونے والی ہوتی ہے جب results نکلنے والا ہوتا ہے ویسے بچے کافی اس میں anxiety کا شکار ہوتے ہیں لیکن parents teachers school social media کیا ان سب چیزوں نے اس anxiety کا مزید بڑھا نہیں دیا جی بالکل بڑھا دیا ہے اور prophecy تھی نفسہ نفسی بڑھیں گی مجھے تو بہت زیادہ نظر آتی ہے ہر چیز کے حوالے سے صرف خبرے دیکھیں جو بھی لوگ progress کرتے ہیں کچھ لوگ travel کرتے ہیں تو پہلے یہ باتیں private circles میں ہوتی تھی لیکن ابھی عوامی ہوتی ہیں خاص طور پر results کی بات جیسے آپ نے کہا parents داد سمیٹھتے ہیں اپنے بچوں کی performance دکھا کے تو پہلے بھی بتاتے تھے دعوتوں میں بتاتے تھے پارٹیز اورگنائز ہوتی تھی اب ہمارا محلہ social media ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا pressure student سے بیلڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ویورز بہت زیادہ ہیں جو کہ ان کی performance جانتے ہیں جو کہ سوال ضرور پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ یہ اس نے دور کر دیا students کو آپ دیکھیں پڑھائی کے نظام سے ان کا جو trust ہے اس grading system پر because of course grading system designed ایسے کس میں ہر سٹوڈنٹ نہیں ایکسل کر پا تھا نہیں پر فارم کر پا تھا تو لارڈ آف سٹریس اور اس سے بڑے mental health issues ڈوڑے ہیں صدرہ اور سٹوڈنٹس، تین ایجرز کے آپ کو خاص طور پر ایسے ڈوڈے ہیں جو کہ ہم پہلے نہیں سنتے تھے اور سٹوڈنٹسی بھی یہ ہے کہ اگر ہم کوئی رزالٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر کسی نے کہا کہ میرے تین اے سٹارز آئے ہیں تین اے آئے ہیں دو بیز آئے ہیں اور ایک سی آیا ہے تو ہم اس کو حولیسٹکلی نہیں دیکھتے ہم بچارے بچے کو پین پوائنٹ کر کے کہتے ہیں بگر بٹا اس میں سی کیوں آیا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ بڑا سید ہے میں چین میں کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ انگریزی میں فول نمبر لہ رہا ہے تو آپ اس کو شیکسپیر نہیں مانیں گے آپ اس کو میٹس پہ زلیل کرتے رہیں گے گسیٹتے رہیں گے یہ ہمارا مائنسیٹ ہے ویپنسز نیگٹیو ہم پہلے پکڑتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں تھریٹ فیل ہوتا ہے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے اچھا پر فارم کریں تو وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مارا جائے گا لیکن صدرہ چالیس سال کی تحقیق ہے سٹرینٹس بیس لیڈرشپ کے اوپر سٹرینٹس بیس مینجمنٹ کے اوپر کہ لوگ تھرائیف کرتے ہیں اپنی سٹرینٹس کے اوپر ہمیشہ تو وہ جو بچہ سکول میں جو ہائی پرفارمنگ دیسیز کے نمبر دکھا رہا ہوتا ہے آپ بالکل دروست کہہ رہی ہیں اس کو پکڑنا چاہیے اس پہ بے شمار اس کو داد دینی چاہیے اور اس کو اسی پہ کوئی نہ کوئی رستہ کریئر کا بھی مل سکتا ہے جو بھیکنس ہے البتہ آپ کو پتا ہے نظام ایسا ہے اس کی ایویویشن ایسی ہے کہ اس میں سٹرینٹس فنس جاتے ہیں اس سرٹن بھیکنس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے تو یہاں پہ میں سٹرینٹس سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا چیلنج ہے اس سے بھاگے نہیں جو آپ کا کیو ہے اس میں جانے سے گھبرائے نہیں آج ریزلٹ آتا ہے کل ریزلٹ آتا ہے آپ جس میں فلنگ کر جاتے ہیں نہیں پر فارم کرتے ہیں don't worry the world will say you have failed لیکن پانچ سال بات دس سال بات کسی وہ نہیں پتا ہوتا ہے امیر دے ٹیکٹ پری پرسنلی کیونکہ خاص اور پہ پیرنس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ ایکسپینسز بھی دیکھیں آج کل پیرنس بہت مہنگی ہے پڑھائی اور اس کے بعد بھی اگر بچہ آکے کہ یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ جی مجھے سکول میں یا میرے کالیج میں سہی طرح سے نہیں پڑھائے جا رہا آپ مجھے ٹوشن کے لیے بھیجتے ہیں again the parents see it as an out of pocket expense کہ اب اس کو ٹوشن سنٹر بھی لانا لے جانا ہے وہاں کی بھی فیس دینی ہے so out of all of that they are expecting results یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک one goal agenda دے دیا گیا ہے but this testing never ends ایک بچہ جس نے بہت اچھے A levels میں exams pass کی ہیں اس کا grade بھی چلیں اچھا آ گیا اگر اس نے باہر کی university جانا ہے تو اس نے SATs دینے اگر اس نے local university جانا ہے تو پہلے اس کی admission یعنی صرف اس کا roster application لینے کے لیے پیسہ دے گا پھر ان کے test کے ان کی entry exam میں بیٹھے گا تو یہ ordeal تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بالکل ختم نہیں ہو رہی ہے اور یہ ہمارا unfortunately جو نظام ہے تعلیم کا زیادہ تر private ہے آپ کو پتا ہے اس ہی نے gap fulfill کیا ہے quality offer کی ہے تو وہ charge کرتا ہے ہر چیز اس کے لیے expense ہوتی ہے اور وہ تمام کی تمام bills چلانس میں نظر آتی ہے یہ struggle دیکھیں students کے لیے unfortunately ختم تو نہیں ہونی لیکن اچھی بات یہ ہے صدرہ کہ اگر آپ long view دیکھیں تو ضروری نہیں کہ highest GPA والا یا صرف top university جانے والا یا بہت زیادہ privilege جس نے multiple coachings نہیں ہو صرف وہی کامیاب نظر آئے آپ کو کامیاب ایسے بھی students نظر آتے ہیں جو کہ اکثر struggle کی ہوتے ہیں جنہوں نے classes repeat کی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی دیکھیں خوش آئین بات ہے parents بھی دیکھیں culture بھی کامیابی کو holistically دیکھیں بجائے اس کے کہ ایک grade پہ اٹچ کر دیں ایک grade پہ اچھا ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کا اچھا ہونا ہے گانے پہ ایک بچے کا اچھا ہونا ہے planning کے اوپر ایک بچے کا اچھا ہونا ہے کسی sport کے اوپر ان تمام چیزوں کو value کریں بجائے اس کے صرف academic grade کو value کریں students again میں گزارش کروں گا کہ آپ parents کے اوپر زائر ہے ایک گردن آتا ہے financial آج کل حالات مشکل ہے میں بہت سارے students کو صدرہ دیکھا ہے کہ useless school اور tuition لیتے ہیں میرا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے یا تو school ہونا چاہیے یا tuition ہونا چاہیے آپ ایک جگہ وہ subject پڑھ لیں آج کے schools آج کا نظام علاو کرتا ہے آپ privately school پڑھیں آپ وہی courses پڑھیں جو آپ کو school میں سمجھاتے ہیں جس کی لئے آپ کو کوچنگ کی ضرورت تو آپ الگ سے لے سکتے ہیں کوچنگ بھی اب آن لائن آویلیبل ہے صدرہ stacks of courses are recorded لیکن میں کہ ہمارے time سے ہم جب students تھے اس وقت سے یہ فارمولا چلا آرہا ہے کہ جب تک tuition نہیں لیں گے جب تک فلانے سر آپ کو class 9 کی O levels کی اس subject کی تیاری نہیں کرائیں گے it is impossible to score in that یہ mentality change کیوں نہیں اور اس پہ کتنی صداقت ہے آپ کے خیال میں یہ کتنا صحیح ہے یہ کہنا کہ ایکس who is you know the best اگر وہ تیاری کراتے تو پتہ نہیں وہ کون سا you know فارمولا گھول کے بچے کو پلا دیتے کہ وہ بچہ پر فارم کرتا انفرچنیٹی صدرہ یہ گیپ ہم دوسرے کے فلفل کر رہے ہوتے ہیں ایک tuition کوچنگ کا کام ہے سکول کے جو گیپ سے وہ فلفل کرنا آپ دیکھیں گے بہت سارے تو سکول کے ہی ٹیچرز ہوتی کوچنگ میں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں یعنی سکول میں بھی میں پڑھاؤں گا لیکن کوچنگ میں خاص پڑھاؤں گا میں اپنے وقت میں جگہ پہ جاتا تھا ہدھراباد میں کوچنگ میں وہ ہاتھ اٹھا کے او واپس آتے ہیں آج اسی ٹوپک کو دس پجے ہم اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمیں جوائن کریں لیٹس ہاو دیپر کانورزیشن ان ان پاک کیا وجہ وہ ہی ٹیچر جب کوشنگ میں پڑھاتا تو بڑے اچھے ریزلٹ آتے کلاس میں پڑھا رہا تو کیوں نہیں آرہے اس پہ بات کرتے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد